نواز شریف صاحب کے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان صاحب کہ جو نواز شریف صاحب کو سارا دن مریض ڈیکلیئر کرتے ہیں لیکن بقول میرے وہ خود مریض لگتے ہیں ان کی شکل صورت لبو لہجہ چلنا پھرنا انہوں نے ٹویٹ کیا کہ نواز شریف صاحب نے ہڈتال کر دی ہے کہ میں نے آپریشن نہیں کروانا جب تک میری بیٹی میرے پاس نہیں ہوگی جناب والا ہم نے پوری دنیا میں پورے پاکستان میں ڈاکٹروں کی ہڈتال سنی انجینئرز کی ہڈتال سنی سینٹری ورکرز کی ہڈتال سنی استادوں کی ہڈتال سنی ہر شعبہ زندگی کے لوگوں کی ہڈتال سنی مریض کی ہڈتال پہلی دفعہ پوری دنیا کے اندر نواز شریف صاحب اور ان کے معالج کے ذریعے سے جناب سننے کو ملی حقیقت یہ ہے انسانی سائیکی ہے ہیومن فینامینا ہے کہ اگر کوئی مریض ہو اور مریض بھی انتہائی سویر مرز کا شکار ہو اور اس کا آپریشن ریکوائیڈ ہو زندگی اور موقع مسئلہ ہو تو وہ مریض چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے چاہے بادشاہ ہے چاہے فقیر ہے چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے چاہے مرد ہے چاہے خاتون ہے جو بھی ہے وہ انسان یہ کہتا ہے کہ دنیا جائے بھاڑ میں سب سے پہلے میرا آپریشن کرو سب سے پہلے میری میڈیکیشن کرو سب سے پہلے میری ہسپیٹیلیٹی کرو سب سے پہلے میری تمیداری کرو سب سے پہلے مجھے دیکھو یہ ہوئی نہیں سکتا کہ کوئی زندگی اور موت کے مرض کا لاحق مریض انسان ہو اور وہ کہے کہ اس کا آپریشن نہ کرو یا اس کی میڈیکیشن نہ کرو تو ثابت یہ ہوا کہ جو ڈاکٹر عدنان صاحب نے ٹویٹ کیا اس کے ذریعے سے ثابت ہو گیا کہ نواز شریف صاحب کو واقعیتاً کوئی زندگی اور موت سے متلکہ کوئی مرض لاحق نہیں ہے ورنہ وہ اپنے آپریشن کی ہٹال نہ کرتے اور دوسری چیز اس اشیو کے حوالے سے آج میں پوری پاکستانی قوم کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ نواز شریف صاحب جو اس حالت تک پہنچے ہیں وہ ان کے اپنے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کے ٹویٹ اور ٹیکوں کی وجہ سے یہاں تک پہنچے ہیں ڈاکٹر عدنان کے ٹویٹ اور ٹیکے انہوں نے انہیں اس حالت تک پہنچایا ہے اور اب دوبارہ اسی ڈاکٹر عدنان نے ٹویٹ شروع کر دیئے ہیں تو میں محترم نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب آل شریف سب کو ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان کا آئین اور پاکستان کا قانون کسی کے گھر کی باندی یا غلام نہیں ہے کہ وہ جیسی خواہش کرے شاہی خواہش کرے شہنشاہی خواہش کرے تو اس کی خواہش کو پورا کر دیا جائے